اللہ علیکم گوڑ مارننگ صبح ہو گئی ہے اور میرے گرین ٹی بھی ریڈی ہے میں نے ریڈی کر لیا اپنے گرین ٹی صبح صبح کیونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور جو ہے نا اب اتنی سردی بھی نہیں رہی ہے ایسا لگ رہا ہے بس دو سے چار دن میں جو ہے نا گرمی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ ایسا ہی موسم ہو گیا ہے اور آج سنڈے بھی ہے اب یہ فاطمہ کا آف ہے تو دیکھ لیجئے وہ بھی سو رہی ہے مزے میں تو بس امی اڑ گئی ہے میں بھی اڑ گئی ہوں تو امی جرا کچھن میں ہے اور میں اپنے گرین ٹی بنا کر باہر آگئی تھی میں نے کہا چاہتے تک گرین ٹی انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا اور آپ لوگ سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ کل میں نے بلوگ نہیں ڈالا تھا جو اینا تو سوشی مسئلہ تھا اس وجہ سے نہیں ڈالا تھا میں نے کہا آج تو صبح سے ہی سٹارٹ کر دو لوگ تو بس اب میں بلوگ بنانا سٹارٹ کر دیا اور میں گرین ٹی پی رہی ہوں اور آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ میں اور کیا کام کر رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں تو آپ کو سب پتا چلتا رہے گا معلومات ہو جائے گی اور کل امی کو ہسپٹیل بھی لے کی گئی تھی تھوڑی سی ڈینٹس وغیرہ سے تھوڑی سی ٹریٹمنٹ سی کو کروانی تھی تو کل وہاں بھی چلے گا تو میں بلوگ ایڈٹ نہیں کر سکی وہاں پر آئندہ کہیں جیسا جانا ہوگا تو ضرور میں آپ کو دکھوں گی ضرور ایڈٹ کروں گی سب بتاؤں گی تو بس تھوڑا سی یہی مسئلہ تھا اور موسم بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ سردیوں میں بہت سردی لگ رہی تھی ہائے ہوئی کر رہے تھے اب ماشاءاللہ موسم بہتر ہو گیا بس زیادہ مزید گرمی نہیں آئے ورنہ بڑا مسئلہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ورنہ موسم تو اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہو گیا کہ ہمارے گھر میں بھی پین چل رہا ہے پین چل رہا ہے ہمارے گھر میں بھی اور بس اور سو رہے ہیں پیرا ابھی جب ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی اچھتا اب یہ کی فرمائش تھی آج کچھ کہ ناشتے میں کیا بنے گا اگر بنا تو ضرور میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تا کہ صبح ہو گئی ہے میں تو جلدی ہی اُڑ گئی تھی اب یہ فاطمہ بھی اُڑ گئی ہے ہائے کرو اور ہائے کر رہی ہے اس کو بہت زور سے بھوک لگ دی کہ محمد جلدی سے ناشتہ دے تو اب مجھے اب ہم جو اینا امی ناشتہ بنا رہی ہے امی کے بعد چلتے چلیں دیکھیں دیکھ لیجئے امی ناشتہ بنا رہی ہے ناشتہ بنا رہی ہے اسلام علیکم سلام کردیں کیا بنا رہی ہو میں پراد بنا رہی ہوں آج دیر ہو گئی یہ بہت ہے اب یہ ہاتھ میں اسکول لے گئیں گی دیر سے ناشتہ بنا رہی ہے ہاں یہ تو ہے سندے کا دل تھا اس کو بہت آشی نہیں ہو گئی اس ٹائم پہ وہ اپنا لنج بھی کر لیتی ہیں اسکول میں جو لے کر جاتی ہیں وہ بھی کر لیتی ہیں بس تو امی ناشتہ بنا رہی ہے اس کو بہت آشی نہیں ہو گئی وہ بہت دیر ہو گئی ہاں دیر ہو گئی اس میں اور تھوڑی دیر لگتی اس میں یہ نہیں بنایا وہ مجھ سے بول رہی تھی کہ ممہ کچھ الگ بنانا آج امی سے بولنا تو جو اے نا آبا وہ کچھ بنا نہیں ہے بھی انشاءاللہ پھر بعد میں بنائیں گے اس میں بھی چھوڑا اور ٹائم لگتا اس لئے ہم نے ابھیا کو سمجھا دیا ہے نا بھیا تو جو اے نا مان گئی ہے وہ اسے مان جاتی ہے اللہ کا شکر ہے تو جو اے نا اب وہ ہم بنائیں گے کہ پھر آپ کو دکھائیں گے ابھی بس ہم بھی ناشتہ بنائیں گے ناشتہ کر لیتے ہیں ہم لوگ ناشتہ آنے والا ہے اور پھر دیکھتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں اور یہ بھی اپنے سارے کام وغیرہ سے ہم نے پھر پھر چینج کر کے پھر میں نے نماز پڑی کیونکہ ہماری لائٹ بھی چلی گئی ہے آج تو جلد ہی چینج کی لائٹ کا ایک تو بہتی مسئلہ ہے امی نے اس کی دیر میں سانے بھی بنایا کھڑی بنایا کھڑی بنائی ہے آج امی نے امی کھڑی بنائی ہے نا چامال امی ابھی بائل کر رہی ہے اور جو امی نے کھڑی تیار کر لی ہے اور امی نے اپنی دوستوں کے گھر بھی بھی بیش دی ہے کیونکہ وہ بھی شوک سے کھاتی ہے تو اس لیے چلے آئیں کڑی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بنائی امی نے ہم نے کڑی بنائی اور بھر کے ہی بنائی امی نے کیونکہ جو ہے نا کہیں بھیجنا بھی پڑ جاتی ہے کڑی ایسی چیزیں کے سبی کو زیادہ ہی پسند آتی ہے تو اس ویسے ہم نے بنائی ہے بس ہم یہ بھی چاون کوائی کریں گی اور جینا کہ ہم لوگ خالان کھائیں گے اس کے بعد میں ابھی ابھی مدر سے گئی بھی جب تک علیہ بھی آ جائے گی اور بس جنگے کہ کہاں سے ہی ریڈی ہو گئی جنبی جانے کی نہیں ہے تو ابھی بس مریم کی کال بھی آئی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ بزار چلنا ہے اور اب مریم بھی آ گئی ہے مریم بھی آ گئی ہے اس کو کچھ لینا ہے کیونکہ جیتے آپ بھی آپ چلو میرے ساتھ بزار آپ بھی دھوا کر لانا تو یہ ہے کہ آنی اور میں مریم ہم تین ہو جا رہے ہیں اندی کو ابھیا کو گھر میں چھوڑ دیا ہے اور جو رہے ہیں پھر بزار میں دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ کیا لیں گے یہ ہم کاسمیٹک کی بکٹا پر آئے اور جو ہمیں لینا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کہ جیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں یہ بات تو ہو گئی ہے ویسے اس کو لیکے جائیں گے بزار چلی ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اور دکھائے بھی تھا اور اس کی پول آگئی تھی مریم جی میرے پاس کوئی چانے کا ارادہ نہیں تھا بلکل بھی اور اس کی کال آگئی تھی تو میں نے جانا پڑ گیا اس کے ساتھ سے کیونکہ اس کو اپنی پرائنس کے لئے کچھ گفت وغیرہ لینا تھے اور کچھ چیزیں لینا تھی اس کو اپنی تو فرقہ مجھے لے کر گئی تھی کہ آپ پہ آپ چلنا میرے ساتھ میں تو بس فرمہ حسپیتر چلی گئی تھی اب اتنی دیر ہو گئی اب ہاں چیزیں لینے کے بعد اور میں نے دوپیر کا کھانا بھی نکھایا تھا جو میں نے پتایا تھا کہ جو اینا بھی چامل وغیرہ بندنگے کڑی بن چکی ہے تو میں نے وہ بھی نکھایا تھا بس میں نماز پرنے کے بعد پورا اس کے ساتھ میں چلی گئی تھی اب آ کر بیٹویں بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے امی نے مجھے کھانا بھی نکال کر دے دیا ہے یہ دیکھ لیجئے میری کڑی چامل یہ امی نے بنا دی ہے وہ کچھ زیادہ ہی نکال کر دے دیا امی نے مجھے تو جو اینا بس صبح کا ناشتہ کری بھی تھی اور بہت بھوک بہت زور سے لگ رہی ہے اب بس میں کھانا کھاؤں گی اب یہ فاطمہ کھا چکی ہے میرے وغیری کھا کے بیٹھ گئی ہے یہ امی کے ساتھ میں کھا لیا تھا امی نے تھوڑا سا کھایا تھا اس نے بھی کھا لیا تھا تو بس اب میں کھانا وغیرہ کھاؤں گی اور آپ نے تو دیکھی لیا کیا کہ چیزیں مریم کو دلوا کر لائیں گے تو بس یہ بلوگ میں یہی پر ہی انڈ کرتے ہوں انشاءاللہ نیو بلوگ میں کھل پیرا ہوں گی اور میرا چینل لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ